اگر آپ کو بھی بینگلورڈ اور ڈلی کے بیچ کھیلا گیا یہ رومانچیک میچ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو ڈلی کیپٹلز اور رویل چیلنجز بینگلورڈ کے بیچ مخابلے کا یوں تو پلی آف کے لحاظ سے کوئی زیادہ معینہ نہیں تھا لیکن اس میچ میں رومانچ بھرپور رہا اور ایسا رومانچ جو آخری گین تک چلا دراصل بینگلورڈ کو آخری اوور میں جیت کے لیے سولہ رنوں کی ضرورت تھی آویش خان کی پہلی گین پر گلن میکسویل نے شاندار چوکہ لگایا اس کے بعد آویش خان نے میکسویل کو آف سٹرم کے باہر گوڈ لینڈ بول کی انہوں نے گین کی لینڈ کو جلدی پہچانا اور اسے ڈیپ میڈ وکٹ پر پل کر کے دو رن بٹول لیے پھر اگلی گین پر ایک رن لیک بائک آیا اب آر سی بھی کو تین گیدوں پر آٹھ رن چاہیے تھے حالانکہ اس کے بعد آویش خان نے ایک گھٹیا حرکت کی جسے دیکھ کمنٹری کر رہے سنیل گاوزکر بھی بھڑک گئے دراصل دوستوں آویش خان نے اوور کی تیسری گین فل اور آف سٹرم کے باہر ڈالی بھرت نے گین کو آویش خان کے سر کے اوپر سے ماننے کی کوشش کی لیکن گین بلے پر نہیں لگی اور وہ چھوک گئے شری کر بھرت کی یہ شاٹ دیکھ آویش خان ان پر ہسنے لگ گئے کیونکہ بھرت اسے کھیلنے میں پوری طرح سے چھوک گئے تھے آویش کو اس طرح بھرت کا مزاق اڑاتا دیکھ کمنٹری کر رہے سنیل گاوزکر بھڑک گئے اور انہوں نے آویش کو کہا کی اتنا جلدی خوش مت ہو ابھی میچ بھاقی ہے دوستوں آویش نے ہس کر بھرت کا مزاق اڑائے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب میچ یہ جیت چکے ہیں لیکن شری کر بھرت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور بس چھپ رہے آویش کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ میچ جیت چکے ہیں کیونکہ آخری دو گیندوں پر آٹھ رن چاہیے تھے جو کی مشکل نظر آ رہا تھا لیکن پھر اس کے بعد شری کر بھرت نے جو کیا اس نے آویش خان کی بولتی بن کر دی میچ لگ بھگ بینگلور کے ہاتھ سے نکل چکا تھا بیسویں اوور کی پاچویں گیت آویش خان نے یورکر پھیکی اس پر بھرت دو رن بنا سکے اکشر پٹیل نے میڈ ویکٹ پر میس فیلڈنگ کی جس کا فائدہ بینگلور کے بلے بازوں نے اٹھایا دوستو اب آخری گیند پر بینگلور کو چھے رن چاہیے تھے آویش نے ایک بار پھر یورکر پھیکنی چاہی لیکن اس بار نہ وہ لائن پر کنٹرول رکھ سکے اور نہ ہی لیند پر گیند لیکسٹرم کے باہر وائیڈ ہو گئی آخری گیند پر پانچ رنوں کی ضرورت تھی چار رن یعنی سوپر اوور پھر آویش خان نے میڈل سٹرم پر فل ٹاس گیند پھیک دی شری کر بھرت کریز میں پیچھے گئے اور پھر گیند کو بولر کے سر کے اوپر سے چھکے کے لیے دے مارا اس چھوٹ کے ساتھ ہی رائل چیلنجز بینگلور نے ساتھ ویکٹ سے میچ جیت لیا دوستو میچ ہارنے کے بعد آویش خان کا مو دیکھنے لائق تھا انہوں نے شری کر بھرت کا مزاق اڑایا لیکن بھرت نے بلے سے جواب دے کر آویش کی بولتی بند کر دی اس کے بعد کمنٹری کر رہے سنیل گاوزکر نے بھی آویش کو نصیت دیتے ہوئے کہا کی کبھی بھی میچ ختم ہونے سے پہلے جشن نہیں منانا چاہیے یہ ٹی ٹوینٹی کرکیٹ ہے اس میں کبھی بھی میچ پلٹ سکتا ہے میں امید کروں گا کہ آویش کو اس سے کچھ سیکھ ملی ہوگی تو دوستو آپ کی اس گھٹنا پر کیا رہا ہے کیا آویش خان کا اس طرح شری کر بھرت پر ہسنا صحیح تھا یا غلط کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیواد